بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ دیکھ لیں جی پاکستانی مٹھیائی ہے جی ماشاءاللہ اور میں ابھی ساتھ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا ساتھ میں میں اسے کھا بھی رہا تھا ماشاءاللہ پاکستانی مٹھیائی ہے ہر ایریے کی ہر علاقے کی اپنی ماشاءاللہ ٹیسٹی بہترین قسم کی کوئی نہ کوئی ایک سگات ضرور ہوتی ہے یعنی کوئی برفی والی دکان چمچم والی دکان ایک نہ ایک ہلکے کی ضرور ہوتی ہے اور کافی مشہور ہوتی ہے برحال نیوز کے مطلق بات کر لیں گے جی سائی خاص اور عامل منزلی افراد ایک خروج لگوا کر واپس کیوں آ رکھے ہیں زیادہ تر آپ نے نوٹ کیا ہوگا آپ کے ارتکردیاں آپ خود سے اگر اسمہنہ والی ہیں بہت سے بھائی خروج لگا کر واپس کیوں آ رکھے ہیں اور ان کے اکامہ فیس کے مطلق بھی بات کر لیں گے اکامہ فیس کے مطلق پہلے آپ کو کلیر کر دوں میں نے آپ کو ساتھ ایک نیوز پہلے شیئر کر دی تھی کہ نو ہزار پانچ سو میں یعنی کہ دس ہزار میں اکامہ بنے گا جی ان تمام افراد کا جن کا بھائی یا تو یعنی کہ کفیل کے اینڈر میں جو بندے ہوں گے اور وہ اگر ایک ہی مہنہ میں پانچ بندے ہوئے ایک ہی مہنہ میں تین بندے ہی کیوں نہ ہوئے یعنی کہ اس کو بھائی تین بندے اللاؤڈ ہیں سائی خاص، عامل منزلی، حارس، خادمہ وغیرہ یعنی کہ ایسے مختلف مہنوں کے حساب سے ایک کفیل اپنے بندے رکھ سکتا ہے اگر ہم بات کریں نا کہ ایک کفیل ہے تو اس کے پاس سائی خاص والے تین افراد ہیں تو وہ بھائی ایسا بالکل نہیں ہے اس کے اوپر پھر نو ہزار پانچ سو یعنی کہ سپر لفاظ میں جیسا کہ بڑے مہنہ والوں کا دس ہزار ریال میں اکامہ لگتا ہے تو آپ کا بھی دس ہزار ریال میں ہی کامہ لگے گا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا ایک کامہ بھائی پھر وہ پہلے جیسا کہ ایک ہزار پانچ سو کے جو بارال جو بھی اپنے منتلی بھی گرہ کلیر کی ہوتی اپنے کفیل کے ساتھ وہ کام ختم ہو جائے گا یہ تو گئی کامہ فیز کے مطلق اگر کسی بھی کفیل کے راؤنڈ میں چاہے آپ ہیں چاہے آپ کا خود دوست ہے عامل منزلی سائے خاص ہے تو بھائی ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے آئیسی مہنہ کے اوپر لگاتا ہوں ٹھیک ہے جی ابھی بات کر لیتی ہیں آپ کو جو خروج لگوا کر بندے واپس آ رہے ہیں اس کی ریزن بھی یہی ہے بھائی کہ جب کفیل کے پاس جا رکھی ہیں تو کفیل آگے سے یاد تو ان کو یہ بولتا ہے جو حالیت سختی چر رکھی ہے یعنی کہ پچاس ہزار ریال تک کفائن اور چھے ماہ کی کیا ہے ٹھیک ہے جی کفیل ان کو یہ بولتا ہے یعنی کہ یہ پچاس ہزار ریال کفائن اور چھے ماہ کی کیا ہے ان کے اوپر ہے جو باہر دہاری بگرہ کرتے ہوئے پکڑے گئے اپنے کفیل سے بھاگے ہوئے خاص کار جن میں چھوٹا مہنہ والے آتے ہیں جیسا کہ سائقہ سامل منزلی بگرہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کفیل آگے سے یہ بولتا ہے کہ آپ باہر کام کرتے ہیں اس میں میری کوئی کسی قسم کی زمیداری نہیں ہے جی ٹھیک ہے آپ کی اپنی دائے ہے میں آپ کا ہی کامل لگاتا ہوں جب آپ پکڑے گئے آپ کے پور فائن بگرہ ہوگا جیل ہوگی وہ اس کے آپ مصول خود ہوں گے وہ بندے پھر آگے سے یہ بولتا ہے یہ تو اچھی بات نہیں ہے پھر خروج لگوا لاتے ہیں دوسری ویزن یہ ہے کہ ایک کفیل کے اراؤن میں بھائی تیم بندے پانچ بندے ہیں سب کے سب سائقہ سائقہ سائے ہیں یہ آمل منزلی ہیں تو پھر وہ بولتا ہے بھائی یہاں تو تنازل لے لو یہتاس ہزار یار کا ہکامہ لگاؤ تو بندے پھر یہ بولتا ہے کہ جو ایک بندہ آپ کو پتا ہے جی چار ہزار پانچ ہزار میں سال کا اکامہ لگاتا ہے کفیر کو منتلی دے کر اس سے پندرہ سولہ ہزار میں اکامہ پڑھ رہا ہے وہ لگائے گا وہ بولتا میرا خروج لگا دو تو سائی کا اسامل منتلی ہارسل گیرہ والے مہنہ والے بہت سے بندے میں دیکھ رہا ہوں جو خروج لگا کر واپس آ رکھے ہیں اس کی ریزن یہ ہے نہ کہ اور کوئی بھی کسی قسم کی جیسا کہ ابھی ایک نیوز